اللہ وقفہ و سلام علی عبادی اللہی نصطفہ اما بہد فاؤز باللہ من الشریف توان الرجیم بسم اللہ الرحیم آج والے درس میں جو آنا گئے یہ بیان ہے کہ چالیس مسنون دعائیں بیان ہو رہی ہیں تو پہلی دعا یہ ہے کہ جب انسان صبح کو اٹھے تو جب صبح ہو تو کونسی دعا پریں تو یہ دعا پریں اللہم بکا اسبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموتو و الیک المسیر تو یہ صبح کی دعا ہے تو جب شام ہو جائے سورے نکلے تو جب سورے نکلے تو یہ دعا پریں کہ الحمدللہ اللہ ذی یقالنا تو جب شام ہو جائے تو یہ دعا پریں یہ دعا ہے کہ اللہم بکا امسینا و بکا اسبحنا و بکا نحیا و بکا نموتو و الیکم تو جوانا کے آگے کہہ رہے ہیں کہ صبح اور شام کی جوانا کے ایک ایک خاص دعا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جو انسان ہر صبح کو اور ہر شام کو تین مرتبہ یہ کالیمات پالیا کرے تو اسے کوئی چیز ضرر نہ پہنچائے گی ضرر کا معنی ہوتا ہے نقصان نہیں پہنچے گا تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی تو دوسری روایات میں آئے کہ اسے کوئی ناگیانی بلا نہ پہنچے گی تو کالیمات ہی ہے اس لئے اس دعا کو یاد کریں بہت اہم دعا ہے سونے سے پہلے صبح کو یہ دعا پالیا کریں تو سارا دن جو آنا کہ وہ سارا دن آپ جو آنا مفروض آگئے ایک واقعہ مشہور ہے اس دعا کے تھا تھا ایک صحابی رسول تھے انہوں نے یہ دعا پر ہی تھی پر کہ وہ جو آنا کے اپنے کام کال میں چلے گئے تو ایک انسان نے ان کو خبر دی کہ بھئی کہ آپ گھر میں جو آنا کے آگ لگ گئی آئے تو جو آنا کے آپ کا سمانوی جو آنا سار گیا ہے انہوں نے جب خبر سنے انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں آگ نہیں لگی ہوگی میرے گھر میں آگ نہیں لگی ہوگی پوچھا گیا کیوں نے لگی ہوگی انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ دعا پر ہی تھی تین دفعہ کہ سرکار دعا سلم کا فرمان سچا ہے کہ میرے گھر میں جو آنا کے آگ نہیں لگی ہے اس نے کہا بھئی بات ہی ہے کہ آپ کی گھر میں آگ لگ گئی ہے بہت بڑی آگ لگیا ہے تو آپ کی گھر کے نزیق جو گھر ہے وہ بھی سار گیا ہے اس نبی میں جوانا کے آگ لگ گئی ہے اس نے کہا بھئی مجھے یقین ہے کہ میں نے تو دعا پری تھی کہتے ہیں کہ جب وہ چلے گئے وہ جوانای صحابی رسول اپنے گھر گئے اور گھر میں دیکھا کہ بھا جوانا کے لگی دوسرے گھر میں لگی اور اس کے گھر کے نظیق آ کے ختم ہو گئی اس کے گھر کے نظیق آ کے ختم ہو گئی میں نے کہا بس میں نے آپ کو کہا تھا جوانا میرے گھر میں آگ نہیں لگی کیونکہ میں نے یہ دعا پری تھی اس لئے اس دعا کو ہم بھی جوانا یاد کر کے صبح کو تین دفعہ شام تین دفعہ پلیں گے وہ انسان بہت سے جوانا کہ حادثہ جیسے ہوتی ہے مرسنگلوں پر ایسی دن ہوتی ہیں اسی درانچے سے جوانا کہ اچانک نقصان ہو جاتا ہے انسان اس سے بچ جائے گا فرمایا کہ جب سوئیں تو یہ دعا پریں کہ جب سونے کا ارادہ کریں تو حضور کا لیا کریں اور اپنا بسر جھال لیں پھر دانے کروٹ پالیٹ کر سر کے نیچے دانہ آترا کریں یہ سننا طریقہ بتا رہے ہیں سونے کا تو یہ دعا تین بار پریں کہ اللہ امکنی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جواہ یاد ہو تو یہ پریں تو ونہ جواہ نہ کہ ونہ یہ جواہ بھی پار سکتے ہیں وہ جواہ کونسی ہیں دوسری جواہ یہ ہے کونسی آئے اللہ امکنی اللہ امکنی یہ مختصر جواہ ہے دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ سوتے وقت یہ بھی پریں سوتے وقت یہ بھی پریں کہ سبحان اللہ تیتیس بار اور اسی طرح جواہ نہ کہ الحمدللہ تیتیس بار کہ اللہ اکبر چوتی بار چوتیس بار پر کے سوائے کریں تو کہہ رہے ہیں کہ جب سو کر اٹھیں تو یہ دعا پریں کہ الحمدللہ اللہ جی احیانا بعدما اماتنا ویلین مشہور تو جب بیت الخلاج جائیں تو پہلے بسم اللہ کہیں اور یہ دعا پریں اللہ امکنی اعوذ بکا من الخبس والخبائس اے اللہ میں پناہ منگتا ہوں جنوں کے شر سے جنات کے شر سے جب بیت الخلاج نکلیں بے نکلیں تو یہ دعا پریں کہ الحمدللہ اللہ عزیعہ 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 عفیعہ فانی تو جب بزو کرنا شروع کریں تو یہ دعا پریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بزو کر چکے مکمل تو یہ دعا پریں اِلَّا اللہ وَحْدَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَا اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَارًا جب مسجل سے نکلیں تو یہ دعا پریں اللہ اَمَنِ اَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ